ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو پی ایس سی پائی سٹڈی سرکل مائی نیم اس طبصم اور آچھی ویڈیو ہے ٹویلت ایس آلے سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر ہم بات کریں گے آپ کا انگلیش جس کا کوڈ ہے 302 اس کا سیکشن اے اور سیکشن اے کے اندر جتنے بھی آپ کے موسٹ موسٹ ایمپورڈنٹ پیسیجز ہیں وہ یہاں پر میں آپ کے ساتھ دسکس کرنے والی ہوں سیکشن اے کے اندر آپ کے کس ٹائپ کے پیسیج پوچھے جاتے ہیں اور کتنے اس میں سے آپ کو کوششنز کرنے کو آتے ہو ان پیسیجز کو آپ آسان طریقے سے کیسے سال کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو جتنے بھی پیسیجز آپ کو میں آپ پر بتانے والی ہوں ان کو آپ کو ضرور پرپیر کرنا ہے کیونکہ ایکزام کے پوائنٹ آفیس سے موسٹ ایمپورٹنٹ آپ کے پیسیجز ہیں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں باقی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو دبالو تاکہ آنے والی اسی طریقے کی ہر ایک امپورٹنٹ ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنستی رہے ساتھ ہی اگر آپ کو کہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولنا تو دیکھو یہاں پر میں جو آپ کو جتنے بھی امپورٹنٹ پیسیجز یہ بتانے والی ہوں اس سے آپ کا سیکشن اے بلکل فکس ہو جانا ہے کہ آپ کو جو ہے یہاں پر اچھے مارکس ملیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھو پہلا پیسیج آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے سیکشن اے کے اندر پیسیجز پوچھے جاتے ہیں ہے یہ آپ کے سین پیسیج ہوتے ہیں سین پیسیج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بک کے چپٹرز کے اندر سے لیے گئے ہوں آپ کی بک میں جتنے بھی چپٹرز ہیں ان چپٹرز کے اندر سے آپ کو کچھ یہاں پر سین پیسیجز دیے جائیں گے اور یہ کیوال ایسے نہیں ہے کہ خالی آپ کو ایک کرنے کو آئے گا بتاؤں گے آپ کو کس طریقے سے آپ کو جو ہے آپ پر آپشن ملتے ہیں کہ یا تو آپ یہ کر لو یا پھر وہ والا کر لو تو سین پیسیج آپ یہ والے تیار کر لیجئے آپ کی بک میں سے ہی آپ کے پیسیجز پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی سین پیسیج آپ کس طریقے سے حل کریں تو وہ ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس مل جائے گا میں نے آپ کے لیے اس ٹاپک سے لے گا ریلیٹڈ ویڈیو بھی بنائی تھی کافی سارے گرامر کے ٹاپک بھی میں نے کور کیے ہیں تو آپ آپ ڈسکرپشن بوکس کے تھوڑ جا کر سبھی فرمائٹ اپنے کلیر کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے کامبینیشن آف سینٹینس کرنا ہے پیسیجز کیسے حل کرنے ہیں ٹھیک ایسا آتھی انگلیش کا پیپر کیسا آئے گا اگر آپ کو پیپر ریگارڈنگ کچھ بھی نہیں پتا ہے سلی بس کیا ہے آپ کا پیپر کا پیٹرن کیا ہے تو پیپر ریگارڈنگ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی تو کافی رامبان آپ کے لئے وہ کام کرے گا اگر آپ ایک بار اس پیٹرن کو سمجھ لیتے ہو تو چلو دیکھ لیتے ہیں پہلا پیسیج آپ کا یہ رہا تو گیش دیکھو اتنا ہی ورڈ لیمٹ کا آپ کا سیکشن اے کے اندر سینٹ پیسیج پوچھا جاتا ہے اس سے زیادہ بڑا نہیں پوچھا جاتا تو یہ رہا آپ کا اے اے کے اندر یہ آپ کے ایک پیسیج آپ سے پوچھا گیا ہے اور یہ سمجھ لو کہ اس چیپٹر کے اندر سے یہ آپ کا فرسٹ ہی چیپٹر ہے which name is my first steps تو یہاں سے آپ کا پیسیج 99% آپ سے پوچھا ہی جاتا ہے so right from the beginning I wanted to become a batsman and I hated losing my wickets تو شروع سے ہی مجھے ایک batsman بننا تھا اور مجھے اپنا wicket لوس کرنا اچھا نہیں لگتا تھا تو یہ آپ کا سنیل گاغس کروالا جو لیسن ہے my first steps اس میں سے لیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیسیج کے بیس پر جب آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیں گے تو اس کے بیس پر اس طریقے سے آپ کے اسے یہاں پر 4 questions پوچھے گئے ہیں تو 4 questions آپ کے 1-1 mark کے ہوتے ہیں جن میں last والا جو question ہوتا ہے اس میں آپ کو similar word یا تو پوچھا جاتا ہے اور ساتھی آپ سے جو ہے opposite word بغیرہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ رہے اس کے questions آپ ان کو اچھے سے practice کرنا prepare کرنا باقی یہ practice میں آپ کے orderی کر آ چکی ہوں ویڈیو کا link آپ کو description box میں مل جائے گا ساتھی ساتھ یہاں پر میں آپ کو بات کروں کہ اگر آپ کو ان passages کو اچھے سے solve کرنا سیکھنا ہے تو اس میں آپ کو chapters کی line by line explanation پتہ ہونی بہت ضروری ہے تو اگر آپ کو اپنے chapters کی line by line explanation نہیں پتہ ہے تو اس کے لیے آپ میرے دوسرے چینل کو ضرور وزیٹ کرئے گا وہاں پر میں جس کا نام ہے learn english by tabasum تو learn english channel پر میں آپ کا انگلیش کا ہر ایک chapter بلکل detail میں آپ کے ساتھ word to word discuss کر رہی ہوں ہر ایک line کی explanation تو learn english channel کا link description box میں ہے اگر آپ کے پاس time ہے exam سے کافی دن پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو make sure آپ اپنے chapters کو وہاں سے ضرور clear کریں ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے answers تو یہاں پر میں آپ کو solution بھی دکھانے والی ہوں کو آپ دیکھ سکتے ہو یہ رہا اب دیکھو جب آپ سے یہ passage exam میں پوچھا جاتا ہے تو ایک passage ایسے دے دیا اس کے question دے دیا میں نے آپ کو answer بھی دکھا دیا ہے تو اور کر کے اور کر کے آپ سے ایک دوسرا passage اور پوچھ لیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ اوپر والا سمجھ میں آتا ہے تو آپ اس کا answer کر سکتے ہو اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ skip کر کے دوسرا بھی دیکھ سکتے ہو تو یہ رہا جو دوسرا ہمارا passage ہے وہ ہے papa my grandfather speaks of carefree and beautiful childhood یہ آپ کا lesson ہے my dear father جس میں رہا نام کا ایک لڑکا ہے تو اس lesson سے یہ passage آپ کا لیا گیا ہے basically یہاں پر آپ کو scene passage ہی کرنے کو آتے ہیں section 1 کے اندر تو یہ چھوٹا سا passage لے لیا اور اس کے اوپر آپ سے چار question put up کر لیا اور اس کے بعد ان کے answers میں آپ کو یہاں پر show کر رہی ہوں ٹھیک ہے چلو تو فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کافی سارے اسی طریقے کے passages میں نے لیا ہے اور ایک چیز اور ہے کہ خالی آپ کو ان دو میں سے ایک ہی کرنے کو نہیں آتا اسی طریقے سے آپ کے کئی سارے questions passages پر based ہوتے ہیں تو اور کر کر کے آپ کو دو دو choice کر کے تین چار question اسی طریقے کے passage based ہی ملنے والے ہیں جن کو آپ کو solve کرنا ہے چار چار نمبر کی ٹھیک ہے تو یہ رہے ان کے answers ابھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ A تھا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بار یہ اور اوپر دکھا لیتی ہوں یہ جو تھا نا ہمارا کہ passage کے آپ کو answer دینا ہے extracts بولتے ہیں ان کو passage کہلو extracts کہلو ٹھیک ہے تو A تھا ایک اندرنا آپ کو دو option دی ہوئے تو یہ والا passage کر لو یا پھر وہ نیچے والا راہل والا ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا اور کر کے آپ دیکھو یہاں پر next جو آپ کا passage ہے بی ہے ایک بی بھی ہے آپ کا تو یہ بھی آپ کا چار نمبر کا ہے بی میں بھی آپ کو اسی طریقے سے دو option ملنگی پہلا آپ کا یہ رہا so in the west surveys have consistently shown that the public prefers یہ آپ کا جو ہے a fuel of the future chapter ہے اسے لیے آگیا ہے wind energy جو آپ کو prefer کرتا ہے جو یہ رہا ہے اس کے بیس پر اس کے questions ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے answers چلیے آپ دیکھو یہ جو بی پیسیج ہے ہمارا اس کے اندر بھی آپ کو دوسرا option بھی ملے گا اگر آپ کو یہ سمجھ میں ہے تو آپ اس کو کر لو otherwise اور کر کے آپ کو یہ ایک اور option given ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا passage بھی آگے بڑھنے سے پہلے گائز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی description box کے اندر ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھنا اگر آپ اپنا exam میں جو ہے 90 plus کا score کرنا چاہتے ہو ساتھ ہی ساتھ learn english channel پر ہر ایک chapter کو میں نے detail میں explain کیا ہے تو وہاں پر آپ ایک بار ضرور دیکھ لینا اور اگر کسی student کو اس کی pdf file چاہیے تو pdf file کے لیے آپ کے telegram channel کو join کر لو telegram کا link description box میں given ہے تو وہاں پر آپ کو جتنے بھی important questions ہیں ان سبھی کی pdf آسانی سے مل جاتی ہے تو telegram کا link description box میں available ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو دوسرا یہ رہا آپ کا passage چلیے یہاں سے شروع ہو رہا ہے باقی آپ یہاں سکھ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا جیرارڈ ورہا لیسن ہے if i board you یہ لیسن کا نام ہے یہ اور اس کے questions آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو سارے آپ کے ناسین پیسیج پوچھے جاتے ہیں basically ٹھیک ہے چلو اس کے answers ہم لوگ ابھی دیکھ لیتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک کریں اور پی ڈی ایف لے کر کے اس کی پریکٹس ضرور کریں ایکزام سے پہلے تاکہ آپ یہاں پر اچھا سکور کر پائیں باقی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کے long questions short questions اور آپ کا grammar والے جو questions سارے کے سارے اچھے طریقے سے کروانے والی ہوں تو آنے والی ہر ایک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا کر کے جائیں دیکھو اس طریقے سے چار نمبر کا passage ہوتا ہے ایک اور آپ کا passage پوچھا گیا ہے extract بولتے ہیں جس کو تو دیکھ سکتے ہیں یہ رہا یہ آپ کا lesson ہے بھولی والا ٹھیک ہے تحصیل دار راملال اسی میں ہے یہ سب تو اس کے اتنا ہی بڑا passage دیتے ہیں اور اس کے چلیے دیکھ لیتے ہیں آنسر چیے رہے ابھی دیکھو اس کے اور یعنی اس کے option میں بھی ایک اور passage given ہے تو یہ اگین آپ کا رہول والا lesson آگیا ہے مطلب my dear father والا تو آپ کو جتنے بھی passages میں دکھا رہی ہوں exam میں آپ کے 99% ان میں سے آپ کو کئی passages مننے والے ہیں تو آپ ان کو اچھے سے prepare ضرور کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں multiple time یہ passage آپ کے repeat ہوئے ہوئے ہیں چلیے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور paragraph ہے ایک اور extract ہے آپ کا دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے questions تو questions کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے answers آپ لوگ اچھے سے ان کو prepare کریں گے اس کے بعد ایک اور passage آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ٹھیک ہے تو اور کر کے ایک اور passage آپ کو given ہے اور اس کے جو questions answers ہیں وہ بھی میں دیکھا رہی ہیں تو آپ ان questions کو اچھے سے prepare کریں گے پڑھے طریقے سے ان کو تیار کریں گے ایکزام سے پہلے پہلے کہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پیسج ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں آویلیبل ہے اور لرن انگلیش پر جا کر ضرور ہر ایک چپٹر کی explanation کو سمجھ جیے تاکہ آپ یہاں پر اچھا score کر پائیں ٹھیک ہے تو چلو آگے بڑھ لیتے ہیں یہ رہا تو answers میں نے آپ یہاں پر دکھا دیئے تھے تو یہ رہے guys اس کے questions ٹھیک ہیں چلیے ٹھیک ہے next question guys ہم لوگ دیکھ لیں گے یہ رہا وہ ہی پھر سے آپ راح لیسن آگیا ہے سوری father dear father ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ لوگ اچھے سے prepare کر ئے اور اس کی question answer سب ہم لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں لائک شیئر ضرور کریں تک ہمیں بھی موٹیویشن ملے اور ہم بھی اسی طریقے سے آپ کے لئے مہنس سے لگے رہیں باقی لائف کلاس بھی آپ رکھیں گے پورا paper میں آپ کو دکھانے والی ہوں جیسے میں نے 10 نیس والے بچوں کا کر رہا تھا ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ہوئی تھی لگ بھگ لائف تو آپ کی اس طریقے سے ہم لائف کلاس بھی رکھنے والے ہیں پیپر آنسر اس کے کوششن یہ رہے اور نیچے پھر اس کے میں آپ کو آنسر بھی دکھوں گی چار چار ہی نمبر کے کوششن یہاں پر آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور کئی لیں ٹھائی گرام کل لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن ووکس میں دے دوں گی چلو آگے بڑھ لیتے ہیں ایک اور پیسیج ہم لوگ دیکھیں گی گی یہ جتے پیسیج ہے کافی امپورٹن ہے کیونکہ کئی سارے پیسیج پوچھے جاتے ہیں اسی طریقے سے اور اور کر مطلب یہ کر لو اس طریقے سے چلی ایک اور ایک سارے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا پھر سے بھولی لیسن ہے آگے بڑھ لیتے ہم لگ چلو دیکھ لیتے ہیں بھی بھولی لیسن آپ کا آگیا ہے اس کوششن آنسر ہم دیکھیں گے چلی نیکس کوششن ہے کھائز آپ کا وہ ہی آپ کا فیول فیوچر لیسن ہے اور اس کے آنسر سب ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پیسیج اچھے سکر کر لیتے ہو تو آپ بڑی سکور کرنے والے ہو اور ایک اور آپ پیسیج یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چل تو یہ آپ کا پیسیج ہے اس کو بھی آپ لوگ تیار کروگے اور اس میں جو کوششن ہیں وہ میں آپ دکھا رہی ہوں اور اس کے آنسر بھی پی ڈی ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کو جلدی سے چون کر لوں لنک ڈس آنسر چلی آپ دیکھ والا مطلب وحی لیسن ہے مائی ڈی آنسر والا فادر دی آنسر والا اس کے آنسر تو with this we have done so many passages here so many extract i hope you will prepare ساتھی ساتھ آپ learn english channel پر جا کر کر کھر چپٹر پڑھنا مہا پر چپٹر وائز میں آپ کے important questions بھی کرا ساتھ ساتھ کھٹر ساتھ 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 ہم نے اپنے اپ پر کئی سار کورس کئی ہیں تو کورس جو ہے آپ دیکھ 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 کم پیس ہے اگر آپ کسی بھی کورس میں انڈرول کر سکتے ہو اس کے الابہ آپ پی کو ساتھ ساتھ میرے ساتھ پیس 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 چلی آخر ویڈیو اچھ لگے تو لائک کر جانا تو دیکھ ویڈیو شکری اگر ست بی بی آخر لگ